ہمارا بیان جو اور ہوگا ان کی تحریک تو سال ہوں گی ایسا بار جنیاں بات تینکو جنب پر پہلی جنبی براہ سر کو محسوس کری گی انشاءاللہ امام اللہ فرمایا جیسے ہی آپ نے حقوق کو بیان کرنا شروع کیا تو نہ پہلے آپ نے بتایا کہ ہماری ماد امام پر کیا ہاتھ کہے اگر چھے نعمت امیزم کو ماں سے ملائے نہ ہمارے باپ کا بڑھایا نہ ہمارے بھائی کا بڑھایا بلکہ آپ نے سارے حکوم کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے جس حق کو حق سے اکتر کہا وہ حق کس کا ہے آپ فرمادے ہیں اما حق اللہ اکبر تم یہ جان لو کہ تم پر سب سے برا حق اور سب سے عظیم حق خدا کرے اور وہ حق کیا ہے آپ نے مازے کیا فَإِنَّ سَجَعْمُدَو کہ تم عبادت سے مفتی کرو لا تُشْرِقَابِنِ شَعْتَا اور اس عبادت میں کسی کو شریف قرار نہ دینا بس یہیں سب سے ملائے بڑھا جہتے ہیں دنیا آوانے بھی حق بجاتے ہیں دونوں کے عدیقات بھی یہ رائط کا خیال کیے کسی کے حقوب آمانے بھی یہ لیکن امام کے بتانے میں اور آوان کے بتانے میں زمین اور آزمان نفر کرے زیادہ سے بڑھتے ہیں امام نے جیسے ہم کو بتانا شروع کیا تہلی مندل پر مطابچے کیا تم سب سے بہرے سب سے بڑے حق کا حیال لگنا اور سب سے بڑا حق کس کا ہے تمہاری گردن پر سب سے بڑا حق حق خدا ہے اگر تم نے حق خدا کو ادا کر لیا عبادت کی شکل میں تب تم دنیا میں صلاحہ ملوگے کہ تم ماں کا حق پیدا کرو گے باں کا حق پیدا کرو گے بھائی کا حق پیدا کرو گے جو اپنے خدا کا حق مالے پر جا ہوا ہے جس کو حق کے خدا ہی اپنے لگے کہ اللہ جس نے ہمیں بیمتہ وجود دیا یہ ہمیں تمامی نماز جن کا شماد مقید نہیں ہے جب ہم حق خدا کی حقوں مالے پر بہتے ہیں تو ہمیں اپنی ماں کا حق پیدا کرے گے اپنے باں کا حق پیدا دیں گے اپنے بھائی کا حق پیدا دیں گے لہذا پہلے ہی مندل پر مجھے دیا یہ بھائی کا حق پیدا کرتے ہیں لیکن حق کو بتاتے ہیں حق خدا کو براموش کر دیتے ہیں ایمان جب حق کی طرح متوجہ جگتا ہے تو یہ بتاتا ہے سب سے پہلے حق خدا نہ بتاتو اگر تم نے حق خدا نہ بتاتیا تو تم اصلاعی بن جاؤ گے کہ باقی تمام حقوق کو بتاتے ہو گے اس لئے کیا زندگی زندگیوں کے عطا کرنے کا نام ہے تنہا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا اراغ میں آئے اور چلے جانا ہے طرح کیاں سے کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو اترچے اور مکام کے اوپر فائد کرنا ہے لیکن حقوق کے علائلی کے ساتھ کسی کا حق پہلوں سے ہونے پائے تو آپ پہلے مندل کے اوپر اگلوں پر دوڑا دل کے بات کر دیوڑنا ہی کیا پہلے مندل کیا کہ سم سے بڑا حق ہماری جدن پر انسانوں پر پائے جاتا ہے تو وہ حق خدا کرنا سیں اور وہ حق کیسے آنا ہوگا حق کے خدا حضر کرنے ایسا نام ہے عبادت پر بندگار جیسے جیسے بندہ عبادت پر بندگار کرتا جانا جائے گا وہ خدا کی حق کو حضر کرتا جانا ہے تو عبادت بل ہم مطاربہ عبادت نہیں ہیں وہ عبادت جو شرق سے دور ہو اس عبادت میں شرق نہ فائدہ نہ ہو ایسی خالص عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے انسان مندلِ کامیابی حاضر کر لے گا ایسا نام کا بس بیرات بھر کل دورِ کلام مجھے نہیں کرنا ہے لیکن اگر لفظ آگیا ہے تو بیرات اس کو پاک کرنا چاہتا ہے کہ جب یہ اللہ مجھے عبادت آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن انسانی میں دہنے بشر میں تصمور کیا ہوتا ہے عبادت ملعی کی انسان نماز اور روزے تفاہ سے لینا کرنے انسان نمائی ہو سردہ بزار ہو عبادت یعنی کی دیگر احکام شرعیہ کی بابا نہیں کرنے والا یقینی تیکنی اپنی لفظ کا خیالت کے ہوئے ہیں اول لفظ یہ ہے کہ نماز بھی عبادت روزہ بھی عبادت ہے حج و دکا تو خوند و جہاد بھی عبادت ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی عبادت کو ہم یہ کر دیں کہ نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے حج و ذکا تو خوند و جہاد بھی عبادت ہے نہیں عبادت کی یہ مختلف شگلے ہیں کسی منزل پر آنکھ کے خیرنے جناب عبادت نہیں ہے اگر بھی ان بات آپ تک پہنچائے یہی سبب تھا کہ تو زندگی میں اپنے اقدار نہیں کسی منزل پائے تھے اپنی نائف میں بارس نیزل پائے تھے تک ہاں مسجد کو آباد کیے تھے اور اپنی ذمہلائیوں سے دھمج بکائے ہوئے تھے نولا جی کہا کہا ان کو مسجد سے نکالو اسے پھر ان کو ارفان عبادت سہی لیے چلوانے دیا اللہ 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 اس لئے کمال یہ ہے کہ بندہ اس بات کو محفوظ دے لے کہ دین کس وقت کون سی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے کس وقت پراندگار میں ہمیں نماز کے راستے ایک موزن آواز دے رہا ہے اور کس وقت ہمیں کسی بندہ مومن کی آجت روائی کر دیں مشہور محلوب 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 کیا یہ حضرت نہیں ہے لیکن ایک چاہنے وعدہ مولا مسائد ہیں پریشانی ہیں آپ نے اعتداد کو چھوڑا کیوں چھوڑا اس بندر مومد اس جاندے والے کی حاجت روائی کے ورس کے یعنی کس برس کس عبادت کو انجام دینا ہے یہ کمانے رندگی ہے کون سبس ہمارے برادر مومد کے لیے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر ہم نے فرق کو محسوس کر لیا تب ہمیں عرفان عبادت ہوگا کسی لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ مدد جاتے ہیں کہ سرکاہ چاہتے ہیں مطلب زمانے میں نہیں اسحاب کے جہاں موجود ہیں اور اسی آدم میں اسحاب کی نیرام صاحب نے کہتے ہیں کہ جوان بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اپنے قضبِ معاش کی خطر زبازہ کے لگتا ہے تو اسحاب آپ اگلی خطو کرنے لگے کاش اس زمان کو یہ توفیق ہوتی کہ اس وقت یہ ملزی میں آنکر تباہت کر لیتا ہے اور یہ مضبور سرکار یا سبس مرزبت میں سامات تباہت کرنے لگتا ہے اور اپنے عبارت کے پرنجز کو انجام دیتا ہے تب آپ نے محکوم احرات کو آدھے کہ آپ نے فرمایا تباہت کرنے لگتا ہے اگر یہ جوانش بس اس لیے دھر سے نکلا ہے تباہت کرنے لگتا ہے کہ اپنے لیے حلال طریقے سے آدھوں کے حیات کرنے لگتا ہے اپنے احلوہیان کے لیے رسک کرنے لگتا ہے اور طلبِ اس کے حلال کے بعد میں فرما سے بڑھا ہے تو اس کا ایک ایک قطب عبادت ہے اس لیے دین پر لس بھی جاتا ہے عبادت کسی ایک شاہت کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت کی مثال ایک درست کی معنی ہے جس کی مختلف شاہت ہیں اور تمامی جد میں جو افضل طریق کرا دیا گیا ہے عبادت کے ستر جد میں افضل طریق یہ ہے کہ انسان اپنے لیے حلال رسک حاصل کرے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل طریق ہے اپنے فریضے کو تاک پر رکھ کر اور مصنے بڑھانا یہ کمال نہیں ہے مصنے قبض مصنے کو دینا ہے اور فرائد قبض فرائد کو دینا ہے اگر میں خود اپنی مسائل کی حسن ہوں میرا کام اگر یہ ہے جو میں چند بھٹوں کو پتھانے کیلئے فہنگیر دیا کہاں ہوں تو اگر اپنی جساں موجود ہوں تو رسک میرا حرام ہونا اور اگر اپنی جساں کو چھوڑ دے دوسرے احسان میں لگ جاؤں اپنے فجدوں کو فرموش کر دوں تو پھر یہ اراد نہیں ہوتا بلکہ رسکت بہت حرام ہونا ہے بس بلکت بہت حرام ہونا ہے بس بلکت بہت حرام ہوتی ہے کسی لئے عوائد میں جنات عبید ملتی جائے عبادات کی وہی انسان میں محسوس کرے کہ جس انداز سے جیسے جیسے پسکلات بہتے جاتے ہیں ویسے ویسے پروردگار ایک مندہ خدا اور ایک اللہ کے عامل بندے کے درجات میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور ایک لمحے کے لئے بھی خاصان خدا اس بات کو ہمارے نہیں کرتے ہیں کہ مندہ عامل اپنی عبادت کو کم سنی کیا محسوس ہے پھر یہ ایک بات ہے بہت سے انسان میں محسوس کرنا جناب سلیمان علیہ السلام گزر نہیں اور آپ اپنے تستشاہی کے اوپر تشریف برواں ہیں نہاں اٹھی اٹھاں اور کیا کہنا چاہو حسن کا اور ایک بندے آگے ایک بندے آگے تشریف ہو جائے جناب سلیمان علیہ السلام اس کی نگاہ اٹھاں کیا کہنا جناب سلیمان علیہ السلام کا اے جی جاؤ شرک کے ساتھ شرکو پھریند اور عوام اور تمام چیزیں آپ کے جیسے سلیمان لے تو یہ جب ہے کے لئے اس نے اپنے تشریف جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی ظاہری طور پر ہمیں اس کائنات میں مغلوقات دکھائیں سلیمان علیہ السلام جو خود لفظے آپ ہو گئے آپ کو سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام آپ تشریف دارو سوال کیوں سے کہ ابھی سلیمان علیہ السلام ہم نے بس نیمان علیہ السلام کہ میں آپ کو یہ حکومت ہے تو یہ حکومت کے لیے مڈ جانے مانے ہیں ایک روض ایسا ہے گا کہ میری حکومت مڈ جائے گی یہ میرے اختیار ختم ہو جائے جب فاری ہے حکومت کچھا اور ابھی تم جو تذبیح پرودگار کر رہے تھے ذکر پرودگار کر رہے تھے اس کا عجل و سواب دائمی ہے کبھی مٹنے بران نہیں ہے یعنی متوجہ کیا اگر عبادت کو چھوڑ کر دنیا کی حکومت مل جائے تو وہ مرمات ہو جائے ایسا اللہ تعالی بس یہ ہمیں جو نصیحتیں لی جاری ہیں تو انسان اس بات کو محسوس کرے کون سا مر اس عبادت کے واسطے انسان کو اگر دورا ہے بس یہ بلال معاقی بلال عبادت کے واسطے تو سوچیں جس کو ہمارا حسین آنگلین کہتے ہیں جسے ہمارا حسین دست ساجدین کہتے ہیں انسان کو ہمارا حسین دست ان کا کمال معدود کیا تھا کہ وہ جانتے ہیں کون سا وقت کس وقت ہمیں کیسے عبادت پروڑگا رنچان میں لینے ہیں کوئی بیار آپ کے سامنے ہیں تاریج میں اگر پہلی ملکل کے اوپر ایمام میں علی یا مرتضانگ لے رات کے حسطے میں اگر تکریر کی آواز سنائی لے رہی تھے مسلمیں چوپر تو اسی رات کے حسطے میں دوش پر اگر اپنے بار کی امینے روحیاں پانی میں دیئے روحے لیں اور وہ غرم آتے ہیں اور مزاری سے نمازیں اندو دے رہے ہیں دے رہے ہیں اور یہ صورتحال ہمیں امام چہرم کی خیاب سے جوہا ہوگی تھا ہے کہ آپ کی داد بھی سبیت کے باتت میں گلتی ہے نمازوں میں گلتی ہے پہروں پر بھرم آجاتا ہے اتنی ساری تکالیت کے بعد بھی اس کے بعد پست نکال کر کے لوگیاں بار کرتے ہیں اور جو بتا دیا کہ جو منزلیں پہلے آئے تجھی وہی پھر اُجھے رہی تکالیت اللہ 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 شیخشب میں سوال کریں نہیں مولا آپ اتنا نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنا نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنا نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو بلند سے بلند مقام پر پائے ہیں کون سا اشرف دے جو اللہ نے آپ کو بخشا نہیں پھر اتنا طولِ شبطہ کیوں ہیں اتنی عبادت کیوں ہیں تو جو آپ نے جمعہ دیا ہے انسان محسوس کرے آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے پرائے ہماری گردن پر نہ کھتے ہیں اگر لوگوں کے حق ہماری گردن پر نہ پائے گا کہ تو یہ علی طبیل سنتے سے سر مانس آتا ہے لیکن لوگوں کی حق کو عدر کرنے کے باتے حق جو ناس کی عدائمی کے باتے یہ مانس آتا ہے یعنی عبادت کی اس مندل کے اوپر ہیں کہ وہ یا جب ترسل دل میں رکھ دیتے ہیں تو یہ کائنات سے معورہ ہو جاتے ہیں انسان اللہ علیہ وسلم بس عزیزوں میں میں اپنی مندل پر آ گیا اور جہاں آپ کی حیات میں ایک طب یہی دکھائی دیا وہی دوسری مندل پر ہم نے آکے چاہ دیتا ہر مندل کے اوپر کربلا کو یاد کرتے جاتے ہیں اور پیدا میں کربلا کو نشل کرتے جاتے ہیں کوئی بھی مندل ہو حقا کہ آنے والے ہار ہیں مزاقات کے باستے مولا چلیے ہمارے ذر میں بڑا تقریب ہے ان مطلبہ کہاں بھائی کیا تمہیں نہیں معلوم ہیں کہ ہم نے باقیر کربلا کے بعد اسی تقریبات میں جانا تن کر دیا ہے یہ مولا اسی باستے ہم نے اسی تقریب میں آپ کی بابا کی فرش مجلس بھی آ راستہ کی ہے کہ اوڑا سننا تھا آپ نے دعوت کو قبول کیا جائے مجلس شروع ہو چکی ہے خطیب اور ناکی اور عالم ہے ایک مطلبہ نے دیکھنا شروع کیا لیکن امام سجر مجلس میں نہیں ہے ہر طرف دیکھتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے امام کہیں نظر نہیں آتے ہیں اب تجھے خطیا دیکھا اس مجلس میں جا کے پیچھے جہان کے اوپر جہانے والوں کی جودیاں اچھی تھی امام کلدور مہین پر تصویر پرما ہے اے تمہار ہاتھوں بھوڑا اے میرے آتو اور مولا کیا کچھ سے خطا ہو گئی آپ یہاں تصویر پرما کیوں ہیں کیا جہاں کیا اے میرے جہانے والے ہیں میں سجر مجلس میں گئی سے بیٹھوں جہاں میرے چند بیٹھے ہیں اور میری چند پرمادہ تصویر پرما ہے بردو من اللہ میں ایک اوپر ایدار کھانا صاحب نے آیا کھانا کھانے نے پہلے قردہ جمعے لگے آئے میرا بابا برگا شہید ہوا آئے میرا بابا پیاضا شہید ہوا لوگ جان سکے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ دل کی کیا عذیت کیا ہے آپ پرابر نہ کرتے ہیں جب گذرتے ہیں تو ایک بارک صاحب نے دیکھا امام آ رہے ہیں فوراں قبریں کو اٹھایا اور گوش کے دھووں کی اوپر ڈالنے لگا کہ ابھی جب امام کا گذر ہو جاں اور گوش کے دھوڑا بندل آتا ہے ہی اگر میں ہی کر بنا بندلی آتا کہ اگر میں آئے قریب آئے ہیں آنے کے ماں سوال کیا سنے ایک قدر کرنے سے بہتے بہتے والی ملایا تھا اے مولا ہم ضرورت سے واقع ہیں جب تک جانوار نے تین ملدبہ اپنے ملکو ناکھا لیا ہم نے ان سے بنا کیا ایک ملدبہ کے بلادے لوگ رہتے تھے آئے اپنے رہ بابا وقت آخری پانی مہا اتنا رہا حضورت اللہ وچ دو مندل جبنا چاہتا ہوں یہ آپ کی رہیشت تھی آپ برابر جنا کرتے ہیں چاہنے والا مولادات کے بعد سے آیا ہے بڑا چاہنے والا ہے اپنے دامن کو سمیتا کنیت کری تھی چاہیے بھانی کو مشکول بھانی نہیں ہے اِس بھانی میں تمہارے امام کے قطعے حصے لیا ہے اچھا خیمدہ امام میں پوچھے اپنے کے بعد عدد کے ساتھ بیٹھے سلام علیہ السلام ہو چکا ہے ایک مطبع بھات کرتے کرتے جنارے میں بھات کرتے ہیں کہ مولا کب تک ریا کریے گا کب تک روئے گا اجب جواب دیا اے محاج ان نے احساب بے کیا اے یوتیف یاکون سے پچھڑ گئے تھے تو اتنا روئے کہ آنکھوں کی بوشنی میں لگے ہلے میرا چارہ یوتیو کن بڑا کی کندر کلا سر مادہ مادہ بھات کر مادہ کونہ شہادت تو آپ کی مراز ہے یہ سننا کا دل پر جوہ تکیم دام تم نے صد کہا شہادت تو آپ کی مراز ہے اور کہاں مہاں بہنگوں کی بیر پر تکیم یہ بھی ہماری مراز ہے بنار سامو اصول ہے حضرت اللہ امام کا گریہ امام کہتے جائے جانا ہاں تھا یہ گریہ صرف گریہ نہیں ہے بلکہ کتنا زیادہ قطع حسین اور شاہد حسین کا بیان ہوتا جاتا ہے اتنا دارے تحریف بنتی جاتی تھے حکومت کی چورے ہی جائیں لہذا دارے محمدوں نے کیا اجمال کیا وہ تحریف وہ امام جو کل تک سنجیروں میں جتنا رہا کل تک تو میں جنابات تھا پیدہ امام کیا آج اگر آپ جو میں شکلائی زہر زمان کیا گیا امام کو زہر دیا گیا دوائے دلاللہ جب زہر کا اثر ہوتا ہے تو پیان پڑھ رہا جاتی ہے لگی یہ کربلا نہیں ہے محمد اللہ امام اس کائنا سے جارے ہیں جنابات تیاروں آمانہ ہو رہا ہے تاکو سے امام اس میں والا ہے جارت کے واحد پر آمانہ ہو جائیے لیکن ایک بار جب اہل بائد جنازہ اٹھا ہوگا اس کے پہلے ماں فاطمہ کی ماری آئی تو دنیا پڑھ رہا تھے حسن کی جنازے پر تیئے جنائے گئے اور حسین کا جنازہ کربلا کے پہتر میں تین روز میں اتھا ہائے سجار تجب تاموز اٹھا قلب سجار ترمہ ہوتا اے بابا یہ اللہ بہت شرمنہ ہے اگر بطن ہوتا تو بڑی شام سے جنازہ ہوتا تین روز تک کربلا کے پہنے بابا خلا شہبِ قسلوں کا پہن و یسیبتا و غربتا و مظلومہ موسیقا 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 موسیقی 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 مولا 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 مولا